کارمک وشترت وبران یعنی پرپتر دس کے لوگ ہوا ویریفیکیسن کی بینہ اب نہیں ہوگا اسٹاف وینڈو لاؤگین جیہاں ساتھ یہ اس وقت کی بڑی خبر کی بات کرے تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ شالہ درپن نرنتر اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے اس اپ ڈیٹ کے ساتھ دوستو کئی طرح کے نئے آپسن جڑ جاتے ہیں تو کئی آپسن ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں ورکمان سمیہ میں ابھی شالہ درپن پھر اپ ڈیٹ ہوا ہے اس اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئیے ہے کہ اب آپ کا اسٹاف وینڈو لاؤگین نہیں ہوگا اگر آپ نے پرپتر دس کو لوگ اور ویریفیکیسن نہیں کیا ہے تو پرپتر دس کو ویریفیکیسن اور لوگ کی ایک بینہ اگر آپ اسٹاف وینڈو لاؤگین کریں گے تو نمنا پرکار سے ایک میسیس سو ہوگا یہ سوچنا آپ کے سامنے نجر آ جائے گی کہ آپ کا کارمیک وشتت ویبران پرپتر دس سمبندیت سنسطہ پردان پی او یو سی او ویتن آہران ویتن ادھیکاری کے دوارہ لوگ و ویریفیکیسن نہیں کیا گیا ہے کارمیک وشتت ویبران پرپتر دس کے لوگ ویریفیکیسن کرنے پر ہی اسٹاف وینڈو لاؤگین سمبھو ہے ارثا جب تک آپ کا پرپتر دس لوگ اور ویریفیکیسن نہیں ہوگا تب تک آپ اسٹا وینڈو سے لوگ ان نہیں کر پائیں گے اسی کے ساتھ دوستوں میں ایک اور اپ ڈیٹ کی جان کر ہی دے لینا چاہتا ہوں یہاں پر کہ مادمیک شکشہ میں اگر آپ کاری رت ہے تو مادمیک شکشہ میں جتنے بھی کاری رت سمست کارمیک ہے ان کی رجشتر سے پرپتر دس کو لوگ ان سیو کر دیا گیا ہے اگر آپ اس میں کوئی بڑھلا ہو چاہتے ہیں تو آپ سمست کhi دی ڈیو کے لوگ ان سے انلوک کرواوا ہوئیں یعنی پرپتر دس کو آپ ڈی ڈیو لوگ ان سے انلوک کروا سکتے ہیں کون یہ صرف اور اسے وہ جو مادمیک شکشہ میں کاری رت ہے تو جیانک ہے مادمیک شکشہ میں جو کاری رت کرمچاری ہے وہ اپنا پرپتر دس یا انلوک کروانا ہے انلوک کے لیے آپ ڈی ڈیو سے سمپر کریں گے بات کریں پرگمیک شکشہ میں کاری رت ہیں پی او لگن سے لگ ہوگا لگ اور ویریفکیشن کرنے کے بعد ہی اسٹاپ وینڈو سے آپ لگن کر پاؤگے اس کے بینہ آپ پرثم پرک دیتے پرک کے نمبر بھی ہے جو آن لائن ہمیں کرنے ہیں وہ نہیں کر پاؤگے تو جل سے دس اپنا پرپتر دس ہے وہ لگ اور ویریفکیشن اپنے پی او سے کروائیں اگر مادمی جشہ میں کارید کرمچاری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کو ادینس کرمچاریوں کے پرپتر دس کو لگ کس پر کرنا ہے انلوک کس پر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ صرف اور صرف لگ کر پاؤگے انلوک ہے وہ سی بی او لگن سے ہی سمباؤ ہے سی بی او لگن سے بارہ اسٹیف ہے جو بھی اسٹیف انلوک کروانا چاہتے ہیں تو لکھت میں آپ دیکھ کر جو بھی بارہ اسٹیف میں سے پہلا دوسرا تیسرا جس کو انلوک کروانا چاہتے ہیں ان لوگ کروا سکتے ہیں پھلحال اب پرپتر دس کو جو لوگ کرنے کا سسٹم ہے وہ پیو کے پاس ہے تو پیو لگن سے کس پرکار کرنے ہیں وہ بھے آپ کو بات بتا دیتا ہوں ویسٹا وینڈو میں یہاں پہ دوستو میں نے اس کو لوگن کر لیا ہے لوگن میں نے پروسس آپ کو نہیں دکھایا ہے یہ پیو اس کو لگن کے لیے ہے وشتید دھیانک ہیں جو بھی کارمی کس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یہ پیو لگن کے لیے ہے پیو لگن سے ہی آپ پرپتر دس کو لوگ اور ویریفیکیشن پروس سکتے ہو تو پیو لوگن کرنے کے بعد اوپر سے بیو رول سیلیکٹ کریں گے بیو رول کرنے کے بعد آپ کو کارمی کے اوپر کلک کرنا ہوگا کارمک کے اوپر کلک کرنے پر آپ کے سامنے یہاں کارمک فارمیٹ 10 ویریفیکیشن کا ایک اوپسن نظر آ جائے گا تو یہیں پہ آپ کو ویریفیکیشن کرنا ہے کلک کرنے پر آپ کے دینہ جتنی بھی اسکول ہے وہ ساری شو ہو جائے گی وہ کرمچاری جس کا پرپتر دس لوگ نہیں ہے یا ویریفیکیشن نہیں ہے تو وہ کس سکول کا کرمچاری ہے اس سکول کو آپ کلک کر دیجئے اور اس کو کھول دیجئے اور سمبندید کرمچاری کا پرپتر دس ہے وہ لوگ کر سکتے ہیں اس پرکار پرپتر دس کو لوگ اور ویریفیکیشن ہے وہ پیو لگن پر اپلد ہے یہاں دوستوں میں ایک بات انہوں نے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پرارمبک شکشہ کے کارمک ہے اگر وہ اپنا پرپتر دس کارمک مشترت ویوران ان لوگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ سمبندید سی بیو لوگن سے ہی سمباؤ ہے یعنی سی بیو لوگن سے سمباؤ ہوگا اسی پرکار جو مادمی شکشہ میں کاریدت کرمچاری ہے وہ اپنا پرپتر دس ان لوگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ ڈی ڈی ڈیو لوگن سے سمباؤ ہے جنیمات ساتھیوں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے